موسیقی 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 دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے ساری بات سمجھنے کے لیے کہ یہاں پہ ہمارے خطے میں امریکہ کی پالیسی وہ ہے جو انڈیا کو سوٹ کرتی ہے اور میڈل ایس میں امریکہ کی پالیسی وہ ہے جو اسرائیل کی ضرورت ہے جو اسرائیل کو سوٹ کرتی ہے سعودی ریبیا میں وہ گئے ہیں اس وجہ سے کہ سعودی ریبیا جو ہے وہ اسرائیل کا اتحادی بن چکا ہے ایک وقت تھا کہ نظر آتا تھا کہ اب سعودی ریبیا کو یہ ڈچ کرنے والے ہیں چھوڑنے والے ہیں جب سے تیل کی قیمتیں گر گئیں اوبامہ کے پیریڈ میں سعودی ریبیا کو بہت حد تک اگنور کر دیا گیا اور امریکہ میں جو عرصہ دراز سے کیس رکا ہوا تھا وہ دوبارہ عدالتوں میں چلایا گیا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ سعودی ریبیا ان تمام دو ڈھائیزار لوگوں کو کمپنسیشن پی کرے جو کہ ٹریڈ ٹاور کے حملے میں مارے گئے تھے ٹریڈ ٹاور کے اوپر جب ہوایی حملہ ہو گیا اور یہ سعودی ریبیا کی انفلنس کی وجہ سے رکا ہوا تھا لیکن جب تیل کی قیمتیں گر گئیں اور امریکہ کو نظر آیا کہ اب ان کے اپنے تیل کے ذخائر کام کر رہے ہیں اس کو اب ضرورت نہیں ہے تو انہوں نے علاو کیا عدالتوں نے فیصلہ دے دیا سعودی ریبیا اس پر بڑا ناراض تھا لیکن پھر جب ٹرمپ آیا تو دو چیزیں سامنے آئیں ایک تو ٹرمپ بزنس مین ہے وہ پیسہ کمانا چاہتا ہے جہاں پیسہ خرچ ہو رہا ہے وہاں وہ چاہتا ہے کہ اکیلہ امریکہ خرچ نہ کرے بلکہ تحادی بھی پیسہ لگائیں تاکہ امریکہ کا خرچہ کم ہو وہ ٹوٹلی پیسوں کی ٹیمز میں آہ بات کرتا ہے آپ اگر اس کی جو ساؤتھ ایشیا کی سٹریڈجی اس میں دی ہے اگر اس میں بھی آپ سنیں تو وہ پاکستان کو بلینز اور بلینز ڈالر کی بات کرتا ہے جبکہ ایسا نہیں لیکن ایک بزنس مین کا ذہن ہے وہ پیسے کی ٹرمز میں ہر چیز کو تھولتا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ سعودی عرب سے پیسہ وہ جہاں گل سٹریٹس میں پیسہ دیکھے گا وہاں وہ کمائی کرنے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی راستیار کرے گا ایک چیز دوسرا یہ ہے کہ سعودی عرب نے اسی اصناع میں چونکہ ایران کے ساتھ ان کا پھڑا تھا دشمنی تھی اور ایران کے معاملے میں ان کی ان کا ساتھ نہیں دیا پاکستان نے ٹرکی نے اور ہم اس معاملے میں نیوٹرل رہے تو انہوں نے ازرائیل کا سہارا لیا ازرائیل کا اتحادی بن جانے سے امریکہ کی توجہ پھر ان کی طرف ہوئی کیونکہ ازرائیل اس کو انکرش کر رہا ہے بھی کہ یہ ممالک ہیں جو میرے ساتھ مسلمان ملک ہونے کے باوجودی ہیں میرے ساتھ ملکے کام کرنے کے لیے تیار ہیں اور ایران مشترکہ دشمن ہے ایران کو سعودی ربی دشمن دیکھتا ہے اور ازرائیل تو اس کو اپنا دشمن نمبر ون سمجھتا ہے سو اس لحاظ سے ان کی آپس میں ایک مطابقت ہے اس کے نتیجے میں امریکہ کو سوٹ کرتا ہے کہ وہ اب ان ممالک کے ساتھ اپنے روابط بہتر کرے چنانچہ اس نے سب سے پہلے سعودی ربیہ کا دورہ کیا اور یہاں آکے اس نے مال کمائیا آپ نے خود ذکر کیا کہ ایک سو دس بلین ڈالر کا پہلا سودھا ہوا اور اگلے پانچ سال میں یا تین سال میں وہ غالباً تین سو پچاس بلین ڈالر یہاں سے کمائے گا اسلاح بیچے گا اسلاح ہائی ٹیک ہوگا پتہ نہیں سعودیز چلا سکتے ہیں نہیں چلا سکتے ہیں ان کے استعمال آتا ہے نہیں آتا لیکن وہ ڈمپ کر کے پیسے کما کے اپنے ایک طرف ہو جائے یہ یقین اس کو کہ یہ اسلاح جو ہے یہ اگر سعودیز استعمال کریں گے بھی تو یمن میں استعمال ہوگا ایران کے خلاف ہوگا اسرائیل کو اس سے خطرہ نہیں کیونکہ اسرائیل تو اتادی بن گیا دوسری طرح وہ بیلجیم بغیرہ یہ نیٹو کنٹریز میں اس نے دورہ کیا ہے اور ادھر اس کا ایک ہی راک تھا کہ نیٹو کنٹریز جو ہیں وہ نہ صرف اپنے ٹرکس بھیجیں افغانستان میں ہمارے ساتھ دیں بلکہ اب خرچہ بھی وہ خود اٹھائیں آگے کولیشن سپورٹ فنڈ ہوتے تھے جو امریکہ سبسیڈائز کرتا تھا تمام ملکوں کو پیسے دیتا تھا لیکن اب وہ دینے کے لیے تیار نہیں وہ کہتا ہے جی خرچہ آپ اٹھائیں تو یہ اس کے مقاصد ادھر تھے اپنے یورپیون ممالک کے ساتھ پھر یہ دیکھ لیجئے کہ اس نے پیسے کے معاملے میں اس حد تک کنجوس اور اس حد تک وہ یعنی بزنس مائنڈ آدمی ہے کہ میکسیکو کے ساتھ دیوار بنانی اس کا بھی وہ کہتا ہے خرچہ تم دو حالانکہ دیوار پہ کتنا خرچہ آ جائے گا ایک امریکہ جیسے ملک کے لیے دیوار بنانا کیا کوئی بہت بڑا خرچہ ہے وہ اتنا خرچہ نہیں کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے کسی ہمسائے ملک کے ساتھ تعلقات بگاڑے لیکن یہاں وہ مصرح ہے کیونکہ ٹرمپ کی ذہنیت جو ہے وہ کاروباری ہے کیا آپ سمجھتے ٹرمپ کی جو جاریت جس طریقے سے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں اسپیشلی اگر ہم بات کریں کچھ مسلم کنٹریز کے والے سے پاکستان کے حالے سے جو بیان دیا اسپیشلی اس سے بھارت کو ایک تو خوش کرنے کی بات کی گئی دوسرا امریکہ کو کیا نقصان ہو سکتا اس خطے میں کیونکہ رشیہ اور چائنہ نے فوراں اس کا ردعمل ہمیں دیکھنے میں آیا کہ وہ دیا دیکھیں امریکہ کو نقصان تب ہو سکتا ہے اگر امریکہ حقیقی طور پہ دلچسپی رکھتا ہو کہ اس خطے کو ہم نے سٹیبلائز کرنا ہے اگر وہ حقیقی طور پہ یہ چاہتا ہو کہ افغانستان میں امن آئے تو امریکہ کو بھی پتا ہے کہ اس کو پاکستان سے تعاون کرنا ہے پاکستان سے تعاون حاصل کرنا ہے اور اس کے لیے بڑا واضح الفاظ میں رشیہ نے بھی اور چائنہ نے بھی کہا کہ پاکستان کا ایک بڑا امپورٹن رول ہے اس میں اس کے بغیر افغانستان میں امن نہیں آئے گا آپ پاکستان کے ساتھ تعاون کریں اس کو لے کے ساتھ چلیں لیکن یہ چیز تب ہو اگر واقعی امریکہ چاہتا ہے کہ وہاں پہ سٹیبلیٹی ہو اب اگر وہاں امن آ جاتا ہے سٹیبلیٹی ہو جاتی ہے افغانستان میں زندگی نورمل ہو جاتی ہے تو پھر امریکہ کا اور انڈیا کا وہاں بیٹھے رہنے کا تو کوئی تکنی بنتا خاص طور پر امریکہ کو تو نکلنا ہوگا پھر لیکن وہ نکلنا نہیں اگر چاہتے تو پھر ضروری ہے کہ افغانستان میں کچھ کڑبر موجود رہے تاکہ ان کے پاس جواز ہو وہاں بیٹھے رہنے کا اور بیٹھے رہیں گے تو پھر وہ ان تمام ممالک کو خوار کر سکتے ہیں ایران کو رشیہ کو چائنہ کو سی پیک یہ ایک ایسی چیز ہے جو آج ان کو ایک پوزیشن ملی بھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں جو وہ چھوڑنا نہیں چاہیں گے اگر چھوڑ دیں گے تو واپس آنے کا بہانہ کوئی نہیں ہوگا تو اس وجہ سے یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ غالباً پالیسی یہ ہے کہ اس خطے کو پر امن نہ ہونے دیا جائے فیلال دس سال بعد دیکھیں گے اور پھر دس سال یا پندر سال جب تک یہ رہتا ہے اس وقت تک صورتحال زمین پہ کیا ہوگی چائنہ کیاں ہوگا رشیہ کہاں ہوگا پاکستان کا کیا ہوگا سو یہ وہ اپنی ایک پوزیشن یہاں پہ پیوٹل موجود رکھنا چاہتے ہیں اب اس میں اگر ہوش کے ناخن لینے چاہیے تو افغانیوں آج افغانی انڈیا کی انگلیوں پہ ناچ رہے ہیں اور الزامات پاکستان پہ دیتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے کہ پیسے ملتے رہے ہیں وہ امریکہ کو بٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ طالبان کے ساتھ وہ تعلقہ درست نہیں کرنا چاہ رہے کر رہے کوئی نہ کوئی بہانہ جب بات شروع ہوتی ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں اس سے افغانستان جو ہے وہ تباہ ہوگا بہت بری طرح کیسے اگر رشیہ کے ساتھ چائنہ کے ساتھ اپنے سکور سٹل کرنے کے لیے امریکہ افغانستان میں بیٹھ کے آئی ایس آئی ایس کی مدد شروع کرتا ہے کہ جی آپ جا کے افغان رشیہ میں گڑ بڑ کریں تو کیا رشیہ خاموش بیٹھ رہے گا رشیہ اپنے لوگ نہیں بھیجے گا رشیہ بھی افغانیوں کو استعمال کرے گا افغان طالبان کو لگائے گا کہ آپ آئی ایس آئیس کے لوگوں کو بھی ماریں اور حکومتی فوجوں کو بھی ماریں جس کے نتیجے میں افغانستان اگلے دس پندرہ سال کے لیے ایک بڑی خوفناک پروکسی وار کی آماجگہ بن سکتا ہے پروکسی وار کا ایک میدان بن سکتا ہے تباہی ہوگی دونوں طرف سے افغانی لڑ رہا ہوں گے آئی ایس آئی ایس میں بھی افغانی لوگ ہیں یا کچھ باہر کے ہوں گے اور طالبان تو ہیں یہ افغانی تو افغانستان کا مستقبل تاریخ ہو جائے گا جنرل صاحب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ موجود ہی وہ نہیں ہے بارٹن منیجمنٹ بڑی سٹرانگ ہوئی ہے جس میں پاکستان کو بڑا ریزس کرنا پڑا افغان بارٹن میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بھارت نے افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف استعمال کیا اور اس میں جو ہمارے پاس کچھ ایسے لوگ موجود تھے جو پکڑے گئے ہیں کلبوشن جادیب ہو یا اس طرح سے موجود جنرل واضح الفاظ میں کہا کہ ہم کہاں کہاں پہ استعمال ہوتے رہے ہیں پاکستان کے خلاف اس کے باوجود ہماری فورن پالیسی آپ کے سمجھیں دیکھیں کہ کچھ خامیاں رہی ہیں شاید ہم وہ چیز دنیا کو نہیں بتا سکے جو ہمارے پاس پوزیٹیو چیزیں میں موجود تھیں اور اس چار سالوں میں پاکستان نے جس طرح سے دہشت گردی کا خاتمہ ممکن منایا اس طرح کے بیانت شاید نہ آتے وہ دیکھیں اگر فورن پالیسی میں ہماری پچھلی حکومت حکومت سے زیادہ میں میاں نواز شریف کا کہوں گا کہ وہ ناکام رہے سب سے زیادہ اگر نقصان پہنچا ہے اور ناکامی کا ہمیں مو دیکھنا پڑا ہے تو وہ یہی ایسپیکٹ ہے جہاں بھارت کا نیرٹیو ایک تھا وہ دنیا پوری تسلیم کر رہی ہے اور ہمارا نیرٹیو دنیا کو پتہ ہی نہیں چلا وہ کیا تھا کہ ستر ہزار لوگ ہمارے مارے گئے ایکانومی ہماری تباہ ہوئی یہاں ہر روز کوئی نہ کوئی دہشتگردی کا بڑا واقعہ ہوتا تھا آپ کام ہوئے ہیں آپ کے بہت تباہی ہم نے دیکھی ہے ایکانومی ہماری برباد ہوئی ہے ایک سو بیس بلین ڈالر کے قریب کا ایکانومی میں نقصان ہوا ہے اس کے باوجود پوری دنیا میں بھارت یہ کہتا رہا کہ پاکستان دہشتگرد ملک ہے دہشتگردی کرواتا ہے اور وہ اپنی محنت اپنی ڈپلومیسی کی فنیس کے ذریعے وہ دنیا کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہوا کہ پاکستان واقعی دہشتگرد ملک ہے دہشتگردی کرواتا ہے اس کا فائدہ اس کو کشمیر میں بھی ہے کہ کشمیر میں جو آزادی کی جدو جہد ہے جو بالکل خالصتاں وہاں کے لوگ خود اپنی جانے دے کے چلا رہے ہیں اس پہ بھی ایک ایک گہرہ سایہ ڈال دیا وہ دنیا کو کہہ رہا ہے کہ جی پاکستان وہاں پہ دہشتگردی کروا رہا ہے جبکہ دہشتگردی تو نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ جو پاکستان کے قربانیاں اور جو کچھ ہیں اس کا ذکر ختم ہو گیا اور جو بھارت افغانستان سے جو کچھ کروا رہا ہے اس پہ بھی پردہ پڑ گیا اور دنیا میں جو باہر سے کوئی آتا ہے امریکی آئے کوئی آئے وہ پاکستان کو آکے مشورہ دے جاتا ہے کہ جی آپ کے امسائے ممالک جو ہیں ان سے آپ کو شکایت ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ دہشتگردی کراتے ہیں تو آپ مربانی کر کے یہ کام بند کرائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تباہ ہوئے برباد ہوئے لیکن اپنی بربادی کا رونہ دنیا کے سامنے نہیں رکھا اور آج اس بربادی کے باوجود الزامات بھی ہمارے اوپر ہیں یہ سب سے بڑی ناکامی ہے فورن پالیسی کی اور اس حکومت کی ان لوگوں کی جو ذمہ دار تھے جنہوں نے فورن آفیس کا ذمہ سمالہ ہوا تھا جو فورن منسٹر اپنے آپ کو بنا کے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اس ملک کے ساتھ انتہائی زیادتی کی ہے کہ اس ملک کو مظلوم ملک کو ظالم بنوا دیا دنیا میں اور آج دنیا کی ہمدردیاں مغربی دنیا کی خاص طور پر ہمارے ساتھ نہیں ہیں جنرل صاحب امریکہ کی اگر بات کریں اس پوری خطے میں تو اس ریجن کا سب سے بڑا سفارت خانہ ان کا اسلامباد میں موجود ہے اس کے باوجود وہ اس طرح کے بیان بازی سے باز نہیں آتے ڈاکٹر شکیل افریدی کے حوالے سے ٹرامپ نے کیا کہا جی کہ وہ تو انٹرویو کنڈیکٹ کرنا تھا اس کو پکڑ لیا پھر آپ سب سے سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی ہمیں دیکھنے کہ گزشتہ امامہ امریکہ کی سینٹ اور جو فوج کے دو مختلف مفہود آئے پاکستان میں انہوں نے مختلف فیریاز کا دورہ بھی کیا اور انہوں نے اس وقت ان کو یہ یقین دہانی بھی ہوئی کہ اب دہشتگردی میں مکمل تقریبا پاکستان میں قابو پایا گیا ہے اور جو پہلے ہو رہا تھا وہ ایسا نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ڈان لیکس کے بعد کیا سمجھتے ہیں کہ ڈان لیکس کا اثر اس پیچ میں ہوگا ٹرامپ کو کہ اس نے یہ بات کی ہے ڈان لیکس ایک بہت ہی خطرنات موو تھی انتہائی قابل مضمت شرمناک ملک کے ساتھ غداری میں یہ اس لیے سخت الفاظ استعمال کرنا ہوں کہ عوام کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کے نقصانات کیا ہو سکتے تھے اور ہم نے اپنے آپ کو کیسے نقصانات سے بچایا ڈان لیکس میں جو اگر میں اس کی کرکس اس کا اگر نچوڑ بتاؤں تو وہ اصل قصہ یہی تھا کہ وہ یہ بتانا چاہ رہی تھی ڈان لیکس کی خبر یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ پاکستان کی افواج جو ہیں وہ دہشتگردوں کو پالتی ہیں اور دوسرے ممالک میں دہشتگردی کراتی ہیں جبکہ حکومت پاکستان یعنی میاں نواز شریف اور کمپنی وہ یہ نہیں چاہتے وہ افواج پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم دنیا میں تنہا ہو جائیں گے یہ کام بند کراؤ حقیقت اس کے برقس تھی حقیقت یہ تھی کہ یہ دونوں گروہ جن کے بارے میں خاص طور پر بات ہوتی تھی لشکر تیبہ جو اب جماعت الدعویٰ تھی اور جیش محمد ایک گروہ سینٹر پنجاب میں تھا دوسرا گروہ ساؤت پنجاب میں باولپور سائٹ پہ تھا جس کے لئے رینجر کی بار بار کہا گیا لیکن وہ اب یہ دونوں گروپ شو ہیں ان کے بارے میں آرمی بار بار حکومت کو کہہ چکی تھی کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے آپ جو ایکشن لینا چاہتے ہیں ان کے خلاف کریں اور بلکہ آرمی نے بار بار کہا کہ یہ ایکشن اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں ہمیں بتائیں ہم کریں گے پھر یہ بھی ہوا کہ آئی ایس آئی نے ان کو دو پلانز بنا کے دی جو میاں صاحب نے اپنے پاس رکھی رکھی ان میں یہی تھا کہ ان دونوں گروہوں کو کیسے ان چیزوں سے ہٹایا جا سکتا ہے جن کا دنیا میں شک ہے یا دنیا سمجھ دیئے کہ یہ کر رہے ہیں اور ان کی شکل ایسی بنا دی جائے جہاں یہ نہ تو یہ کام کریں اس طرح کا کوئی اور دنیا میں ان کا ایک نیا چیرہ ابرے جو ان کو سمجھے جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ لشکر تیبہ جن کو کہتے تھے جماعت الدعوہ وہ اب ایک پلٹیکل پارٹی بننا جا رہی ہے صحیح بلی مسلمی یا کچھ ایسا ہونے نے نام رکھا یہ چیزیں وہ اس لیے ہیں کیونکہ ان کو آپ مین سٹریم میں لانا چاہتے ہیں پالٹیسوں تاکہ وہ ان کی جو جو بھی ایکٹیوٹیز ہیں ان کی وہ پبلک کی آنکھوں کے سامنے ہوں وہ لوگوں میں جائیں بوٹ مانگیں اور لوگوں کی رپیزنٹیشن کریں اور کوئی جاریت والا کام نہ کریں تو یہ آرمی ان کو یہ آئی ایس آئی ان کو یہ رستہ دے رہی ہے لیکن حکومت اپنے ووٹ بینک کو خراب نہیں کرنا چاہتی تھی حکومت کو ان کے امدردیاں حاصل تھی دو ڈھائی سال پاکستان آرمی کہتی رہی لوگ مطالبہ کرتے رہے کہ پنجاب میں رینجرز کو استعمال کریں حکومت نے اجازت نہیں دی کیوں نہیں دی پھر جب رینجرز کے استعمال کا تیہ ہوا ڈھائی سال کے بعد تو رینجرز کو استیارات نہیں دی ہے ریڈ کہاں کرنا ہے کیسے کرنا ہے یہ حکومت اپروف کرتی ہے اس میں خبر پہلے نکل بھی جاتی ہے جب آپ حکومت سے اپروف مانگتے ہیں تو نکل جاتی ہے تو ان حالات میں جو خبر تھی ڈان لیک والی وہ بلکل حقیقت کے برقس تھی جس میں پاکستان آرمی کو اور آئی ایس آئی کو کٹیرے میں لاکے کھڑا کر دیا کہ یہ مجرم ہے حکومت تو بلکل حاصل اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کا جو نتیجہ نکل سکتا تھا کہ اگر حکومت پاکستان یہ خود تسلیم کرتی ہے تو یونائٹ نیشن میں آلڈی حافظ سید کو ایک دہشت کے ڈیکلیئر کیا ہوا تھا اس کی آگانیزیشن کو دہشت کے ڈیکلیئر کیا ہوا تھا یونائٹ نیشن میں کوئی بھی قوم اٹھ کے یہ قصہ کھڑا کر سکتی تھی کہ پاکستان آرمی اور آئی ایس آئی یہ وہ آداریں ہیں جو یونائٹ نیشن کے ڈیکلیئرڈ ٹیررسٹ جو دہشتگرد ہیں ان کو سپورٹ کرنے ان کو پیٹرنائز کرتے ہیں چنانچہ پابندیاں آئی ایس آئی پہ لگ سکتی تھی کہ یہ ایک روگ آرگنائزیشن ہے پابندیاں آرمی پہ لگ سکتی تھی کہ آرمی کے یہ جو چیف آبا آمیستا فلانا 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 یہ روگ ہیں ان کو پابندیاں لگا دیں اس سے آپ کے ملک کا دفاع بلکل برباد ہو سکتا تھا یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ بیان وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ بھی ایک تاثر دینا چاہ رہے تھے اور شاید ان کی یہی میسیج دیا گیا ہے کہ یہ ہو رہا ہے شاید وہ اس لیے آیا ہے بیان ہو سکتا ہے یہ چینج بھی ہو سکتا تھا اگر ایسا نہ ہوتا نہیں نہیں یہ ایسا نہیں ہے یہ امریکہ کا آپ یوں کہہ لیجئے یہ نیریٹیو یہ کہانی امریکہ اور انڈیا پہلے سے بتا رہے تھے ہمیں پتا تھا ہم دیکھ رہے تھے یہ بار بار چیز آتی تھی تب ہی تو میں نے کہا کہ انڈیا کامیاب ہو چکا تھا ہمیں دنیا میں دنیا کو باور کرانے میں کہ پاکستان دہشتگردی کرواتا ہے اور پاکستان کے اندر یہ دہشتگرد گروہ موجود ہیں صرف خرابی اس میں تھی جو ہم نے آرمی نے اس پہ اعتراض اٹھایا اور اپنی حکومت کو کہا کہ دیکھیں یہ تو حقیقت ہے نہیں لیکن آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ امریکہ اور ہندوستان کا جو الزام ہمارے اوپر لگ رہا ہے جو غلط الزام ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں حکومت پاکستان نے تو در حقیقت ان کے نیریٹیو کو ان کے الزامات کو ایک طرح سے حمایت دے دی یہ ڈان لیگز کا قصہ کر کے وہ جب ہم نے چیلنج کر دی اور وہ رک گئی تو اس سے اب ڈان میں جو چھپی تھی باتیں اس کی روشنی مگر دیکھا جائے تو امریکہ کا اور انڈیا کا موقف جو ہے اس کو کمزوری ہوئی ہے ورنہ ان کو تقویت ملتی اس سے اگر ہم ڈان لیگز کو چیننج نہ کرتے تو اس سے تقویت ملنی تھی وہ چیننج ہونے سے اور اس کو غرض ثابت کرنے سے یہ فائدہ ہوا کہ وہ تقویت نہیں ملی انہوں نے تو اپنے الزام لگائے ہوئے تھے پہلے سے وہ اسی کو لے کے چل رہے ہیں لیکن آج حکومت پاکستان کا موقف ان کے ساتھ شامل نہیں جو پاکستان کا موقف شامل ہونے جا رہا تھا حکومت یہ کام کر رہی جن کے خدمت میں وہ خدمت ان کی پوری نہیں ہو سکی جنرل صاحب پروگرام کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے لازٹ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں ایک طرف پاکستان اسی آپ دیکھتے ہیں ایک عرصے میں شنگائی تاون تنظیم کا مکمل ممبر بنتا ہے ساتھ بھارت بنتا ہے سی پیک ایک بہت بڑا چائنہ کا دوسرا بڑا پروجیکٹ ہے ون بیلٹ ان ون روڈ وہ اس خیطے میں موجود ہے پاکستان کی جو اسکری اور سیاسی طاقتیں ہیں ان کو نیکس کیا ہکمتی عملی اختیار کرنا چاہیے یہ ڈانلڈ ٹرمپ کی کھلے الفاظ میں دھمکی کے بعد آپ کچھ سمائی دیں کہ ہکمتی عملی نہیں بنائی جائے گی دیکھیں بات یہ ہے یہاں دو تین سٹیپس ہیں جو ہمیں کرنے ہیں ایک تو آپ نے کر دیا فورا جو کرنا چاہیے تھا کہ ٹرمپ اپنے جو الزامہ لگائے ان کا فورا آپ نے جواب دینا تھا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ہمارے سامنے ہم بالکل ہمارے ہاتھ صاف ہیں ہم آپ کو آفر کرتے ہیں کوئی چیز اگر ہے تو آپ دیکھیں ہمیں بتائیں اگر آپ کہتے ہیں سیف ہیونز تو آپ نشاندہ ہی کریں یہ تو ریبرٹل ضروری تھی کہ آپ فورا اگر اس میں ڈیلے کریں تو اس کا مطلب ہے کوئی چیز تھی چھپانے کی لیکن ڈیلے نہیں کی ہم نے فورا جواب دی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ صاف ہیں اب بات یہ ہے کہ آگے ہمیں نظر آنا چاہیے کہ ٹرمپ کرنا کہہ جاتا ہے جیسے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ میرا اندازہ یہ ہے کہ امریکہ اب یہاں بیٹھے رہنا چاہتا ہے افغانستان کو ڈیسٹیبلائز رکھنا چاہتا ہے اس کے کچھ مقاصد ہیں روس کے خلاف پاکستان کے خلاف چائنہ کے خلاف ایران کے وہ یہاں سے کاروائیاں کرنے کی کوشش کرے گا یا کرے گا سو اگر یہ ڈیزائن درست ہے تو پھر ہمیں بھی اسی کا توڑ کرنا ہے اچھا اب اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ رشیہ چائنہ ایران پاکستان اگر ان سب ممالک کو کوئی خطرہ ہے تو پھر پالیسی بھی انہی کے تعاون سے بننی چاہیے تاکہ کم از کم جو خطے کے ملک جن کے بارڈرز ملتے ہیں جن کو خطرات ہیں بڑا جلدی جلدی ہمیں کرنا چاہیے اور ملک کے ایک پالیسی بنانی چاہیے اور امریکہ کو یہ ہمیں بتانا چاہیے کہ اگر خطے کو ڈی سٹیبلائز کرنا ہے تو امن لانے کے لیے یہ خطے کو اگر ہم نے سٹیبلائز کرنا ہے تو امن لانے کے لیے یہاں سٹیبل کرنے کے لیے سب سے بڑے سٹیکولڈر وہ ملک ہیں جن کے بارڈرز ساتھ ملتے ہیں چیک ہے امریکہ یا انڈیا نہیں ہے چنانچہ تم جو کہہ رہے ہیں کہ یہاں امن لانا ہے اور یہ کرنا ہے وہ تم اکیلے نہیں کر سکتے کچھ کرنا ہے تو وہ ان کے ساتھ مل کے کرنا ہے چنانچہ امریکہ کو اپنے سامنے کھڑا کیا جائے کہ یہ امن ہماری ذمہ داری ہے ہمیں فائدہ ہے تم بلاوجہ یہاں آکے مامے بنے ہوئے ہو تو ہمارے ساتھ مل کے بیٹھ کے بات کرو تو ایک تو اس کو یہ کنفرنٹ کرنا چاہیے دوسری طرف یہ ہے کہ ہمارے قومی پیغام جانا چاہیے یہاں ہماری پارلیمنٹ میں یہ چیز ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور پارلیمنٹ پاکستان کے امام کی نمائندی کرتے ہوئے کھل کے بتائے کہ پاکستان کی پوزیشن کیا ہے اور پاکستان آئندہ کیا لاعمل اختیار کرے گا اس میں لاعمل میں ہمیں واضح امریکہ کو بتانا چاہیے کہ ہم آپ کے ساتھ سوف حصت تعاون کریں گے اگر آپ کی پالیسیز خلوص پر مبنی ہوئی ان کے بارے میں اگر کوئی حل ہوا پاکستان کو خطرات ہے انڈیا کی مہا موجود کی اسے اگر آپ اس کو اڈریس نہیں کرتے اگر ملہ فضل اللہ کے خلاف آپ کچھ نہیں کرتے اگر آپ عمر خالد خورسانی کے خلاف کچھ نہیں کرتے تو آپ دو گلے ہیں آپ کا کہنا جو ہے وہ ہمارے لیے پرخلوص نہیں ہے ہم اس چیز کے اوپر اتنا اعتماد نہیں کر سکتے جو آپ سمجھتے ہیں سو آپ اپنا دو گلہ پنچ چھوڑیں پھر ہم سے بات دیں ڈالنا چاہ رہا ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت اس دفعہ بہت سخت ریاکشن جو ہے وہ پاکستان میں نظر آیا جس میں آرمی کی طرف سے بھی کہا گیا کہ امریکہ سے نہ ہمیں سامان کی ضرورت ہے نہ پیسے کی ضرورت ہے آرمی چیف کی بیان رہا ہے اس کے ساتھ سینٹ سے بھی سخت ریاکشن آیا جو موجودہ وزریعظم ہے شاید اکان آباسی ان کی طرف سے بھی سخت ریاکشن آیا تو یہ لگ رہا ہے شاید اب کی بار پاکستان جو گورنمنٹ ہے اور پاکستان کی سیاسی اور اسکلی طاقتیں مل کر شاید کوئی نیکسٹ نئی ہکتی امبلی سامنے لائیں گے اس سے پہلے بھی جو فارمر پرائم نیسٹر تھے انہوں نے بھی اور آرمی چیف نے بھی واضح کہا تھا کہ امریکہ کے حوالے سے ہمیں اثر نو پالیسی جو ہے وہ تشکیل دینی چاہیے اب اس پہ کیا ہوتا ہے کیا تشکیل پالیسی ہوتی ہے اس کو ہم دیکھیں گے نوی صدیقہ اجاز جیے اپنا اپنے ملک احیار رکھئے آلانے کے بعد